بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہے ہیں تو پیارے بچوں آج ہم سیویر آف مینکینڈ کا آخری حصہ کر رہے ہیں سیویر کہتے ہیں انجات دیندہ کو محافظ کو اور مینکینڈ انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے سچا تھارو ٹرانسفارمیشن آف مین تو تھارو کہتے ہیں مکمل تفصیل سے بہت زیادہ باری کبینی سے کسی چیز کا معاینہ کرنا ٹرانسفارمیشن صورت میں تبدیلی ہونا جیسے ہم دیکھتے ہیں پیوپا جو ہے وہ مختلف سٹیجز سے گزرتا ہوا تتلی میں تبدیل ہو جاتا ہے یعنی اس طرح ٹرانسفارم ہونا اوز have an obligation to pay فرض ادا کرنا جیسے کسی سے کرز لیا ہو اور love for humanity انسانیت سے پیار چاہے وہ کسی نسل کا ہو کسی رنگ کا ہو نوبلیٹی قابلیت عظمت کو کہتے ہیں اور character کردار اصل میں انسان جو ہے وہ سچا ہے وہ خوش اخلاق ہے یہ اس کا کردار ہوتا ہے اب اس کا ترجمہ دیکھیں انسانیت اور معاشرے کی اس طرح مکمل تبدیلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ پر اخت ایمان انسانیت سے پیار اور آپ کے کردار کی عظمت کی مردون منت ہے indeed his life is a perfect model to follow perfect کہتے ہیں کامل جس چیز میں کوئی خامی نہ ہو مکمل کامل اعلیٰ ترین درجے کی model کہتے ہیں نمونے کو ایک چیز جو نظر آ رہی ہو اور follow کہتے ہیں پیروی کرنا جیسے ہم کسی کی پیروی کرتے ہیں اس کی ایک ایک چیز کو اور سے دیکھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پیروی کرنے کے لیے ایک مکمل نمونہ ہے in reply to a question about the life of the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ said his morals and character are an embodiment of the holy قرآن reply کہتے ہیں جواب دینے کو جیسے آپ کے پاس کوئی خط آئے تو آپ اس کا جواب دیتے ہیں question کہتے ہیں سوال کو اگر سمجھ نہیں آرہا تو ہم سوال پوچھتے ہیں اور morals کہتے ہیں اخلاقیات کو جیسے ہر بندے کے اندر ایک طرازو ہوتا ہے اور وہ یہ اخلاقیات ہے جو اسے بتاتا ہے کہ ہاں تم غلط کر رہے ہو یا صحیح کر رہے ہو تو جتنے بھی morals اور ethics ہیں وہ مذہب ہمیں عطا کرتا ہے اللہ کی طرف سے embodiment عملی اظہار نظرانہ جیسے ہم سوچتے ہیں تو ہمارے دماغ میں سوچے ہوتی ہیں لیکن جب آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو پھر ہمیں عملی اظہار اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کا عملی اظہار کیسے ہیں جیسے سات سو دفعہ قرآن میں نماز کا حکم آیا ہے لیکن نماز پڑھنی کیسے یہ تو ہمیں سنت سے پتا چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عاشیہ رضی اللہ نے فرمایا کہ آپ کے اخلاق اور قردار قرآن کا عملی اظہار ہے انسانیت کے محافظ کے بارے میں قرآن مجید کے حتمی الفاظ ہیں اے پیغمبر ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوش خبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے یعنی ہم امتی جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہرے اوپر گواہ ہیں اور آپ کو اللہ نے کس کیے بھیجا خوش خبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا اللہ کے نبی نے خوش خبری بھی دے دی اچھے کام کروگے تو جنت میں جاؤگے اور خدانہ خاصتہ برے کام کروگے تو اس کا انجام کیا ہوگا اور پھر اور بلانے والا اللہ کی طرف اس کی اجازت سے اور بنایا ہے تم کو روشن چراغ رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن چراغ بنایا تو پیارے بچے امید ہے سبب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں سبسکرائب کریں